بولٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں گے سپریم کورٹ میں فیضاباد دھرنا عمل درامت کیس کی سامات 22 جنوری تک ملتوی چیف جاسس قاضی فائزیسہ نے کہا کہ سڑکیں بند کرنے اور املاک جلانے والوں کو ہیرو کہا جاتا ہے پہلے دھرنے کے حق میں بیانات دیئے اب آ کر کہہ رہے ہیں کیس نہیں چلانا چاہتے ملک کا دشمن کوئی بیرونی نہیں ملک کے اندر سب خود ہی دشمن ہیں چیف جاسس نے شیخ رشید کے وکیل سے استفسار کیا آپ نے نظر سانی دائر کیوں کی تھی جس پر شیخ رشید کے وکیل نے کہا ایجنسیوں کی رپورٹ سے کچھ غلط فہنیاں ہوئیں چیف جاسس قاضی فائزیسہ نے کہا اس ملک کو مزاق نہ بنایا جائے جو دل چاہے کریں پورے ملک کو اوپر سے حکم آیا تو نظر سانی واپس لینے کا کہتی ہے چیف جاسس اور پاکستان قاضی فائزیسہ نے کہا جولاؤ گھراؤ کا کہتے ہیں تو اس پر قائم بھی رہیں بات کرتے ہیں امانت گشکوری ہمارے ساتھ موجود ہیں امانت بتائیے گا مزید کیارے مارکس دیئے گئے ہیں سپریم کورٹ نے فیضاباد دھرنا عمل درامت کیس کی سماعت 22 جنوری تک ملتوی کر دی ہے چیف جاسس پاکستان قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں تین اکنی بینچ نے آج کیس کی سماعت کی کیس کے سماعت کا جب آغاز ہوا تو شیخ رشید کے وکیل روسترم پر آئے ان کی جانب سے بتایا گیا کہ شیخ رشید اپنی جو نظرستانی کی درخواست ہے وہ واپس دینا چاہتے ہیں جس پر چیف جاسس پاکستان قاضی فائزیسہ نے برہمی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ اس وقت جب دھرنا جاری تھا تو دھرنے دینے والوں کے حق میں بیانات دیئے گئے ان کو ہیرو کہا گیا جو ملک کو جلا رہے تھے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا ان کو ہیرو کہا گیا اور اب لوگ جو ہیں وہ عدالت میں آ کر اس کیس سے پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں ہمیں سچ بتایا جائے کہ نظرستانی کی درخواست کس کے کہنے پر دائر کی گئی تھی جس پر شیخ رشید کے وکیل نے بتایا کہ کسی نے ان کو نظرستانی درخواست دائر کرنے کا نہیں کہا تھا بلکہ ایجنسیوں کو جو ریپورٹ آئی تھی اس میں کچھ ایسی ابزرویشنز تھیں اس میں کچھ ایسی باتیں تھیں جس سے غلط فہمی ہوئی اور اس غلط فہمی کے نتیجے میں نظرستانی کی درخواست دائر ہوئی جس پر چیف جسر پاکستان قاضی فائزہ نے کہا کہ غلط فہمی جو ہے وہ آپ کو چار سال بعد یاد آئی ہے چار سال پہلے نظرستانی کی درخواست دائر ہوئی اور جو لوگ وزیر رہ چکے ہیں ان کی تو ذمہ داری بنتی تھی وہ تو خود دھنے کے ذمہ دار ہیں چیف جسر پاکستان نے شیخ رشید کے وکیل سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا آپ مزید بھی اسی طرح ملک کی خدمت کرنا چاہیں گے اگر آپ کو موقع ملا جس پر شیخ رشید روسترم پر شیخ رشید نے آنے کی کوشش کی تاہم چیف جسر پاکستان نے ان کو روک دیا چیف جسر پاکستان قاضی فائزہ کا کہنا تھا کہ ہم شیخ رشید کے وکیل سے بات کر رہے ہیں کسی اور سے ہم بات نہیں کر رہے چیف جسر پاکستان نے کہا کہ اس ملک کے ساتھ ایسا مزاق نہ کیا جائے اس ملک کو نقصان پہنچانے والے کوئی بیرونی دشمن نہیں ہیں بلکہ ہمارے اپنے اندرونی لوگ ہیں جو اس ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں سب کو پتا ہے کہ دھرنا کس نے کروایا تھا کیوں ہوا تھا اس کا ذمہ دار کون تھا تاہم کوئی بھی کسی کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے چیف جسر پاکستان نے کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم لوگ ہمت نہیں کرتے ہم لوگ سچ نہیں بولتے چیف جسر پاکستان کا کہنا تھا کہ دھرنے کے دوران جو بیانات دیئے گئے جن لوگ انہیں دھرنے والوں کے حق میں بیانات دیئے آج وہ بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں تو اس ملک کا کسی کو تو خیال کرنا چاہیے چیف جسر پاکستان نے کہا کہ یہ تاثر ہے کہ سپریم کورٹ بھی باہر سے کنٹرول ہوتی ہے سپریم کورٹ میں جو کیس مقرر ہوتے ہیں اور جو فیصلے دیا جاتے ہیں وہ بھی باہر سے کنٹرول کیا جاتے ہیں چیف جسر پاکستان کا کہنا ہے کہ فیضاباد دھرنا کیس جو ہے یہ بہترین مثال ہے اس بات کی کہ سپریم کورٹ کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے چیف جسر پاکستان نے کہا کہ آپ عدالتیں ایسا کام نہیں کریں گی آپ ایسے عدالتیں نہیں چلیں گی کہ ان پر باتیں ہوں جا عدالت کے بارے میں ایسی باتیں کی جائیں کہ ان کو باہر سے کنٹرول کیا جا رہا ہے چیف جسر پاکستان نے کہا کہ بیرون ملک میں ایسا نہیں ہوتا دھرنا جو دیتا ہے جب ملک سڑکیں بند کرتا ہے املاک کو نقصان پہنچاتا ہے اس کے خلاف کاروائی ہوتی ہے تاکہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکے چیف جسر پاکستان نے کہا لیکن ہمارے ملک میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں کی جاتی جبکہ اٹھانی جنرل منصور عثمان آوان نے آج نئے انکوائری کمیشن کی کا جو نوٹفیکیشن ہے وہ بھی عدالت میں پیش کیا اور بتایا کہ کمیشن کے جو ٹی او آرز ہیں ان کے مطابق مکمل تحقیقات ہوں گی کہ فیضاباد دھرنا کیوں ہوا تھا کس نے کرایا تھا اور مالی امداد کس نے کی تھی جبکہ چیف جسر پاکستان قاضی فیصل نے استفسار کیا کہ ٹی او آرز میں یہ بات شامل کیوں نہیں کی گئی کہ جو نو نظر ثانی کی درخواستیں اس کیس میں دائر ہوئی تھی وہ کیوں دائر ہوئی تھی اور واپس لینے کا کس نے کہا جس پر اٹھانے جنرل نے یقین دھیانی کرائی کہ یہ کمیشن جو ہے جو تین رکنی کمیشن ہے سابق آئی جی اختر علی شاہ جو ہیں وہ اس کمیشن کی سربراہی کریں گے اور اس تین رکنی کمیشن میں یہ بھی بات شامل کی جائے گی کہ نظر ثانی کی درخواستیں کیوں دائر ہوئی تھی جبکہ چیف جسر پاکستان نے آج کی سماعت کا جو حکم نامہ تحریر کروایا اس میں یہ لکھوایا کہ انکوائری کمیشن جو ہے وہ مکمل باختیار ہوگا سپریم کورٹ اس میں مداخلت نہیں کرے گی سپریم کورٹ جو ہے کمیشن کی ریپورٹ کا انتظار کرے گی اور سپریم کورٹ نے جو آج کی سماعت کا حکم نامہ لکھوایا ہے اس میں یہ بات واضح طور پر لکھی گئی ہے کہ کمیشن فیضاباد دھرنا کیس میں کی تحقیقات کے لیے کسی کو بھی بلا سکتا ہے افسار عالم نے بطور چیئرمن پیمرہ جو خطود لکھے تھے اس وقت کے آرمی چیف چیف جسٹس اور وزیراعظم کو تو سپریم کورٹ نے آج کی حکم نامے میں لکھوایا ہے کہ آرمی چیف سابق آرمی چیف سابق وزیراعظم یا سابق چیف جسٹس کو بھی اگر کمیشن بلانا چاہے تو وہ بلا سکتا ہے کسی کو بھی استثناء نہیں دیا جائے گا یہ کمیشن کی مرضی ہوگی کہ وہ کس سے تحقیقات کروانا چاہتا ہے افسار عالم نے کمیشن پر تحفظات کا اظہار کیا تو چیزے سے پاکستان نے کہا کہ ابھی کمیشن پر تحفظات کا اظہار نہ کیا جائے بلکہ کمیشن کو کام کرنے دیا جائے پہلے کمیشن اپنا کام مکمل کر لے اس کے بعد ہم کمیشن کا احتساب کریں گے اور چیزے سے پاکستان نے کہا کہ کمیشن مکمل طور پر باختیار ہوگا وہ کسی بھی شخص کو بلا سکے گا اور کمیشن کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ جس بھی شخص کو بلائے اگر وہ شخص نہیں آتا تو کمیشن اس کے خلاف کاروائی بھی کر سکتا ہے تو سپریم کورٹ نے جو حکومتی انکوائری کمیشن ہے اس کو مکمل پاختیار بنانے سے متعلق حکم نامہ جو ہے وہ تحریر کروایا ہے آج اور سپریم کورٹ نے فیضاباد دھرنا عمل درامت کیس جو ہے اس کی سماعت بائید بہت شکری آپ تفصیلا بتا رہے تھے نباز شریف کے خلاف دوہزار اٹھارہ سے زیر سماعت توہین عدالت کی درخواست خارج چیف جس سامر فاروق نے درخواست ادم پیروی پر خارج کر دی درخواست گزار کی جانب سے کوئی عدالت میں پیش نہ ہوا نباز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ادنان اقبال نے دائر کی تھی نباز شریف کے خلاف دوہزار اٹھارہ سے زیر سماعت توہین عدالت کی درخواست خارج چیف جس سامر فاروق نے درخواست ادم پیروی پر خارج کر دی درخواست گزار کی جانب سے کوئی عدالت میں پیش نہ ہوا جبکہ نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ادنان اقبال نے دائر کی تھی ختیجہ شاہ کی دو مقدمات میں زمانت کے بعد نئے مقدمے میں گرفتاری کا معاملہ عدالت نے ختیجہ شاہ کی بعد از گرفتاری درخواست زمانت منظور کر لی ہے ختیجہ شاہ کی دو مقدمات میں زمانت کے بعد نئے مقدمے میں گرفتاری کا یہ معاملہ ہے اور عدالت کی جانب سے ختیجہ شاہ کی بعد از گرفتاری کی درخواست زمانت منظور کر لی گئی ہے شریک ملزمان شہروز ربینہ خان الہی بکش اور محمد احمد کی زمانت بھی منظور ایک اکلاک زمانتی مجلکوں کے وز رہائی کا حکم دے دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں سموک کے حوالے سے کیس کی سامات سترہ نویمبر تک ملتوی عدالت کی ہفتے کے روز تمام تعلیمی ادارے بند کرنے کی ہدایت جہاں سے شاہد کریم نے ریمارکس دیئے کہ سرکاری اور نجی اداروں کو ہفتے کے دو روز ورک فرام ہوم کرنا ہوگا لاہور ہائی کورٹ میں سموک کے حوالے سے کیس کی سامات کے دوران جہاں سے شاہد کریم کی ہفتے کے روز تمام تعلیمی ادارے بند کرنے کی ہدایت لاہور ہائی کورٹ میں سموک کے حوالے سے کیس کی سامات سترہ نویمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے عدالت کی ہفتے کے روز تمام تعلیمی ادارے بند کرنے کی ہدایت جہاں سے شاہد کریم نے ریمارکس دیئے کہ سرکاری اور نجی اداروں کو ہفتے کے دو روز ورک فرام ہوم کرنا ہوگا لاہور ہائی کورٹ میں سموک کے حوالے سے کیس کی سماعت کے دوران جیسے شاہد کریم کی ہفتے کے روز تمام تعلیمی ادارے بند کرنے کی ہدایات سامنے آئی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں سموک کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی جیسے شاہد کریم نے شہری حارون فاروق سامید دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی بات کرتے ہیں ملک اشرف سے اشرف بتائیے گا اس مطالب آہ جی بالکل آج لاہورہی کڑ کے جسے شاہد کریم کی عدالت میں سموت عدالت کے مطلب کی اس کی سماعت ہوئی ہے اور آہ عدالت نے ایک تو یہ آہ افزوریشن دی ہے کہ ہفتہ اور ادوار کو چھٹی ہونی چاہیے مزید عدالت نے یہ آہ رماز دی ہے کہ لاہور اور دیگر علاقے جو ہیں خوڑا کرکر سے بڑے ہوئے ہیں سکول کے بچوں کو اس حوالے سے شامل کیا جائے کہ وہ ہفتہ ادوار والے دن اوڑا اٹھائیں اور دعا جسے مزید عدالت کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہفتہ کوئی چھٹی ہونی چاہیے اس کی سماعت کا عدالت محولیاتی کمیشن کے ممبران نے عدالت میں کارکردگی ریپورٹ پیش کی جس پہ عدالت کو اگاہ کیا گیا کہ جھنگر لنکانا صاحب شہوپورا میں فصلوں کو جلانے میں سموگ بڑھ رہی ہے جس پہ جسے شاہد کریم نے کہا کہ سرگوتا اور فیصل آباد میں بھی سموگ زیادہ مزید عدالت میں یہ بھی کہا کہ سموگ اور لاہور میں قدرے جو فصلوں کو باقیات جلانے کا معاملہ ہے وہ لاہور میں زیادہ نہیں ہے عدالت نے اس پہ یہ بھی جسے شاہد کریم نے کہا کہ سکول کے بچوں کو کمیونٹی سرورس کے طور پر سڑکوں سے کورا اٹھانے کے لیے لگایا جائے جمعہ اور ہفتہ کو تمام پرائیویٹ سکول اور کارجز کو باندھ کیا جائے مہوریاتی کمیشن کے ممبر نے کہا کہ ہم نے سارے ڈی سیزی کو کہا ہے کہ جو سپارکو کا ڈیٹا آن ہے ان سے وہ شیر کیا جائے اور اس کی وضاحت کی جائے جیسے شاہد کریم نے کہا کہ فصلوں کی باقیات جلانے کے معاملے میں لاہور کافی بہتر ہے اور سیکلوں کو الیکٹرک بائیک میں تبدیل کیا جا سکتا ہے ترکیاتی منصوبے کب تک مکمل ہوں گے یہ بھی عدالت نے اس افساد کیا مزید عدالت نے یہ بھی کہا کہ اس حوالے سے ذمہ داری تمام کیا ہے کہ وہ اس حوالے سے دامات کو یقین نہیں بنائے جس سے شاہد کریم نے یہ بھی کہا کہ کیا کمیشنر لاہور نے مطلقہ ڈیپٹی کمیشنر سے معلوم کیا ہے کہ کتنی فضائی علودگی ہے جس پر سکاری اکیل نے کہا کہ اس پاملے میں بات ہوئی ہے عدالت کو یہ بھی اگاہ کیا گیا کہ جو محولیاتی کمیشن کے ممبران ہے اور نگران وزیرا لاہین کے درمیان جمعہ کے روز میٹنگ ہوگی عدالت نے کیس کی سماعت جہاں وہ صدرہ نومبر تا کے لیے مرضی کیا اور پرسو اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ملک الشر صبح پنجاب کے نیجی میڈیکل کالجز میں داخلوں کا معاملہ پاکستان ایسوسیشن آف پرائیویٹ میڈیکل اینڈل انسٹیوشنز کا کہنا ہے ویس کی یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کا زبردستی نیجی میڈیکل کالجز سے ہلف نامہ لکھوانے کی مضمت کرتے ہیں اور یہ عدالتی حکم کی کھلی خلا برزی ہے پامی کا کہنا ہے کہ اس ہلف نامے کو عدالت میں چیلنج کریں گے یو ایچ ایس کے پاس نیجی میڈیکل کالجز سے فیس وصول کرنے کا اختیار نہیں ہے پی ایم ڈی سی قوانین آج بھی لاغوں ہیں اور نیجی میڈیکل کالجز اسی کے مطابق داخلے کریں گے ماہر قانون اشتر اور صاف کا کہنا ہے کہ عدالتی فیصلے کے مطابق نیجی میڈیکل کالجز داخلوں کا آزادانہ عمل جاری رکھ سکتے ہیں نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز